سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آئیت رحم والا ہے پیارے بچوں آج آپ کی کتاب کا پہلا سبق ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قُلُّو اللَّهُ آحَدْ قُحُو اللَّهُ ایک ہے تو یہ اللہ کو اس طرح سے لکھتے ہیں آپ لکھنے کی بھی پریکٹس کریں اور جو ایک تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ لکھنے میں یہ اور چھوٹی یہ علیدہ لکھیں تو علیدہ لکھے جاتے ہیں ویسے دو نکتے لگتے ہیں تو اللہ نے اس نے ہم سب کو پیدا کیا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کیے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو تم کچھ بھی نہیں تھے میں نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے آپ نے اردو لکھنا بھی سیکھنی ہے زمین اور آسمان اللہ نے بنائے اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ نشانیاں ہیں اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان نے تمہیں جو ہے وہ حفاظت دیا ہے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے اللہ نے ہمارے لئے مزے مزے کے پھل پیدا کیے آپ دیکھیں ہم کتنے مختلف ذائقوں کے پھل کھاتے ہیں تو یہ ہجیں ہیں یہ آپ لکھیں کاؤپی پینسل لے کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پھول بنائے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں کتنی خوبصورت چیزیں تمہارے لئے بنائی ہیں خوبصورت ترہ ترہ کے رن برنگے اللہ نے پھول بنائے ہمارے لئے پھر رات میں چمکتے چاند اور ستارے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے تو رات کو جب ہم آسمان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں چمکتے ہوئے چاند اور ستارے نظر آتے ہیں دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز تمہارے لئے بنائی ہے تو جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے جو نظر نہیں بھی آتا وہ سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے تو دنیا کی ہر چیز کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اور پھر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات مانتے ہیں جیسے غلام ہوتا ہے وہ آقا کی بات مانتا ہے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اگر ہم عبادت میں یہ نہیں ہے کہ خالی جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بیترین شکل و صورت میں عطا کی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں پانی سے بنایا پھر نطفے سے تم خون کے لوتھڑے تھے پھر تمہاری شکل بنائی تو ہم رات کو آسمان پر نظر آنے والی چیزوں کے نام بتائیں اب آپ کو بتا ہے کہ چاند رات کو نظر آتا ہے اور چاند جو ہے وہ مختلف شکلیں بدلتا ہے حلال ہوتا ہے چھوٹا شاہ کی طرح پھر وہ فل مون ہوتا ہے پھر آخر میں غائب ہو جاتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں پھر وہ ایک خجور کی ٹینی کی طرح ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ستاروں سے تم رات کے اندھیروں میں رستہ دیکھتے ہو سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے آسمان کو چراغوں سے بڑے بڑے ستاروں سے آراستہ کیا ہے پھر ہمیں رات کو دمدار ستارے بھی نظر آتے ہیں کئی دفعہ توٹ ایسے لمبی سی ان کے پیچھے لائن نظر آتی ہے تو آسمانی بجلی اور بادل بھی کئی دفعہ رات کو نظر آتے ہیں اور ہوائی جہاز اگر ہم ائرپورٹ کے قریب رہتے ہیں تو رات کو کئی دفعہ ہوائی جہازوں کی بطیاں بھی نظر آتی ہیں تو گرمیوں میں پیدا ہونے والی سبزیوں اور پھلوں کے نام بتائیں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کریلا کھایا ہوگا کیمے والے بھرے ہوئے کریلے مزے مزے کے آپ کی امی بناتی ہوں گی اور قدو بھی گرمیوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی دھیر ساری چیزیں ہمارے لئے پیدا کیے ہیں جس کا دل چاہے ہم کھائیں لیکن بینگن بنایا ہے لیکن صرف منع کیا ہے حرام چیزوں سے سور سے مردار سے جو غیر اللہ کے نام پہ زبا کیا جائے اور شراب سے تو بھنڈیا بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آلو بنائے ہیں ہمارے لئے اور ہمیں کس لئے پیدا کیا ہے عبادت کے لئے تو ہمیں اللہ کی پیاز بھی اللہ نے بنائے ہم کھانے میں ڈالتے ہیں اللہ کی عبادت کا مطلب ہے پوری طرح اللہ کی بات ماننا عام بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کو یاد رکھیں تربوز بھی اللہ نے بنایا باہر سے سروح ہوتا ہے اندر سے سروح ہوتا ہے باہر سے سبز ہوتا ہے پھر خربوزہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے بنایا آپ دیکھیں کتنے ذائقے اللہ نے پیدا کی ہیں پھر ہمارا جو یہ چبیلی کا فول یہ ہمارا قومی فول ہے یہ تو ہم میں خالی اللہ کو تو غیر بھی مانتے ہیں اور مرنے کے بعد تو ہم نے جانا اللہ کے پاس یہ تو بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں اللہ تعالی کو محسوس کریں اللہ کی عظمت کو اور جھوٹ نہ بولیں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ نہ دیں چوری نہ کریں چوگلی نہ کھائیں کسی کو اپنے سے کم کر نہ جانے اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں پاکستان ہوم سکول پہ اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں